کہتے ہیں انما انا رسول ربک میں مرد نہیں درو نہیں مرد نہیں فرشتوں فرشتوں انسانی شکل ہے گھبراؤ نہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس کیا لینے آئے ہو لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَا اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے مجھے اس لیے بھیجا ہے قَانَّا يَكُونُ لِي غُلَام مجھے بیٹا ہو سکتا ہے وَلَمْ يَمْسَسْتِي بَشَر بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں ایک حلال ہے نکاح وہ میرا ہوا نہیں ایک حرام ہے زنہ وہ میں کر نہیں سکتی تو مجھے بیٹا کیسے ہوگا اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْنَحْنُ الْخَالِقُونَ اے تم بناتے ہو یہ تمہارا اللہ بناتا ہے وہ کہنے لگے قَالَكِذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّن قَالَ مَرْيَمْ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں وَلِنَجْعَلَهُ آَيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا یہ تیرے رب کا تیری پیدائش سے پہلی فیصلہ ہو چکا تھا کہ تجھے بن خامند کے اللہ تعالی بیٹا دے گا بن باپ کے بچے آئے گا تو وہ ان کی طرف بڑھے وہ پیچھے اٹھیں وہ آگے بڑھے وہ پیچھے اٹھیں ہڑتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئیں آپ پیچھے تو کوئی جگہ نہیں جانے کی وہ تھر تھر کام پر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں دھرو نہیں دھرو نہیں دھرو نہیں قریب آئے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا یہاں سے آستین کو پکڑا آستین کو اور یہاں پھونک ماری یہ پھونک اور بچہ اس کا آپس میں کیا چھوڑ ہے لیکن ادھر پھونک ماری ادھر نو مینے کا بچہ تیار ہوگی حمل نہیں ٹھہرا کہ حمل ٹھہرا پھر آستہ آستہ وہ بڑا ہوا پھر اس میں روح پڑی پھر اس کو پالا فا حملتہ فا فا کا مطلب ہے کہ حمل فورا ہوا فانتبذت بھی مکانا قصیہ پھر وہ فورا دوڑیں یہ فا کا مطلب ہے کہ فورا دوڑیں فا اجا اہل مخاد پھر فا ہے فا کا مطلب ہے کہ درد اسی وقت ہوا ادھر پھونک ادھر حمل ادھر دوڑ ادھر بچہ پیدا ہوا اور اللہ نے کہا یہ تیرا رب ہے جو یوں کر کے دکھاتا ہے بچہ پیدا ہو گیا وہ سر پکڑ کے بیٹھیں یا لیتنیمت تقبلہذا وكنت نسیم منسیہ آئے میں پہلے ہی مر جاتی ہے میں کس مو سے شہر جاؤں کس کس کو جواب دوں کون کون سنے گا اعتبار کرے گا جبریل پھر آ گیا پر مارا پانی کا چشمہ نکل آیا تو پہلے سامنے آئے اب پردے میں آئے کہ بے پردگی نہ ہو لا تحزنی ڈرنی قَدْ جَعْلَ رَبُّ کی تَحْتَكِ سَرِیَا یہ دیکھ یہ وہ چشمہ پانی نکل آیا حران ہو کے دیکھا وہ خجور کے تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھیں تھی اوپر وہ کٹا ہوا تھا خجور اوپر سے کٹی ہو تو مرد ہوتی ہے قَهُزِّ عِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَحِ یہ ذرا اس کو ہلاؤ ہلاؤ وہ اس کو ایسے ذرا سا ہلایا تو ساقِتَ عِلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَا جب ہلایا تو خجور کے خوشک تنے سے تازہ خجوریں گرنے لگیں تو جبریل نے کہا مریم جس اللہ نے بغیر شاخوں کے خوشک تنے سے تازہ خجور نکالی اس نے بغیر شادی کے تجھے بٹا دے دیا چل فَقُلِي وَشْرَوِي خَاپِي وَقَرِّ عِيْنَا مطمئن ہو جا چل شہر جا اب لوگ آئیں گے یہ کیا کیا تو تم نے ان سے کہنا ہے اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ سَوْمَا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ انْسِيَا بھائی میرا روزہ ہے میں نہیں بات کر سکتی اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا بنو اسرائیل سچ بھی بولتے تھے ان کے چھپ روٹی نہیں کھانی پانی نہیں پینا بولنا بھی نہیں وہ سچ بھی بولتے تو روزہ ٹوٹ جاتا یہ امت روزہ رکھ کے جھوٹ بھی بولے تھے ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا یہ ہے جنابِ حبیبِ مصطفیٰ کے تفیر روزہ کا اجر تھوڑا ہو جاتا ہے خوبصورتی کم ہو جاتی ہے ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا نہیں وہ سچ بھی بولیں تو ٹوٹ جائے یہ جھوٹ بھی بولیں تو سلامت رہے یہ اس حبیب کے تفیر تو اتت بہی قومہا تحملوہو بازار میں آئیں شہر میں آئیں بچہ گود میں قالو یا مریم لقد جیت شیئن فریع ارے مریم یہ کیا مو کالا کر کے آگئی یا اخت حارون اب یہ تانہ دے رہے ہیں اے حارون کی بہن یعنی تیرا بھائی تو بہت نیک تھا یہ تو نے کہا کیا ما کان ابو کی مرا اسو تیرا باپ ایسا نہیں وما کانت امو کی بغیہ تیری ماں ایسی نہیں تیرا بھائی ایسا نہیں تو یہ کیا کیا تو انہیں یوں کیا یہ اشارت ہوتا ہے کہ ہمارا روزہ ہے تو کہا یہ روزہ اور یہ بچہ کہ میں نہیں بولوں گی بچے سے بات کرو فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ تو وہ غصے میں آگئے قَالُو كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدَ الصَّبِيَّ مریم تجھے گناہ چھپانا بھی نہیں آیا کہہ رہی بچے سے بات کرو بچے بولتے ہیں اب تو یوں کہے میری شہدی ہو گئی تھی زکریہ علیہ السلام نے چھپکے سے میرا نکاح کر دیا تھا یہ کیا کہہ رہی ہے بچے سے بات کرو اپنے گناہ چھپانے کا طریقہ تو سیکھ اب یہ شور مشہ ہوا ہے آپ سے زیادہ مجمع کٹھا ہو چکا ہے سارا شہر کٹھا ہوا ہے ایک دم ایسا علیہ السلام ایسے بولے کہ میرے رہو سپیکر کی آواز بھی اس کے سامنے دو جائے زور صحیح علیہ السلام شروع ہوئے قال انی عبداللہ جو گونجی آواز تو سناٹا شا گیا لوگو میں اللہ کا بندہ بیٹا نہیں بندہ آتانی الكتاب میں کتاب لوں گا وَجَعْلَنِي نَبِيَّا میں نبی ہوں وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا میں برکت والا ہوں وَعُوصَانِي بِالسَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حِيَّا نماز کا حکم لے کر آیا ہوں زکاة کا حکم لے کر آیا ہوں جب تک زندہ ہوں وَبَرًّن بِوَالِدَتِي اور ما کا فرمہ بردار ہوں وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِيَا نہ میں ظالم ہوں نہ میں بدبخت ہوں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيَّا میں سلامتی والا ہوں پیدا ہونے کے دن مرنے کے دن کھڑے ہونے کے دن پھر اللہ آخر میں ہتھوڑا مرتا ہے ذَلِكَ عِيسَ بْنُ مَرْيَم یہ ہے مریم کا بیٹا عیسی اللہ کا بیٹا نہیں مریم کا بیٹا علمان ایک عجیب بات کہی ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا نہ اچھی کا نہ بری کا سوائے مریم کی عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھا ہے عورت کے نام پر بھی پردہ ڈالا ہے کہ یہ پردے کی چیز ہے کھل جائے گی تو تحذیب شرمندہ ہو جائے گی انسانیت پر دھبے لگ جائیں فیرون کی بیوی فیرون کی بیوی حضرت آسیہ اتنی بڑی خاتون بنی ہیں کہ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے لگا تو اپنے کا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا ہے وہ کہنے لگے میں تو پہلی بیوی وہ کہنے لگی میں پہلی بیوی سوکن کون کہا فیرون کی بیوی آسیہ کہ مجھ سے نکاح ہو گیا ہے جنت میں اللہ نے نکاح کر دے اتنی بڑی عورت ہیں نام نہیں لیا امرات فرعون فیرون کی بیوی امرات نوح نوح کی بیوی امرات لوت لوت کی بیوی امرات العزیز گورنر کی بیوی اچھی عورتوں کا بھی نام نہیں لیا اور بری عورتوں کا بھی نام نہیں لیا صرف حضرت مریم کا نام لیا ہے نام نہیں لیا اشارہ ہے کہ یہ جتنا پردے میں ہوگی اتنا اس کی عزت محفوظ رہے گی جتنا یہ پردے سے باہر آگی یہ بکاو مال بن جائے گی اور صرف حضرت مریم کا نام کیوں لیا ہے کہ حضرت مریم کے بیٹے پر یہ دھبا لگ گیا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ تعالی نے ہتھوڑا مارا ذالک عیس ابن مریم یہ اللہ کا بیٹا ہے یہ اللہ کا بیٹا نہیں یہ مریم کا بیٹا ہے عیسی بن مریم علیہ السلام اللہ سمت بنیاز اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْنَحْنُ الزَّارِعُونَ یہ غلے تم ہوگا تو کہ اللہ ہوگا تھا اَأَنْتُمْ انزلتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْنَحْنُ الْمُنزِلُونَ یہ بادلوں کا پانی تم برسار ہوئے اللہ برسار ہے اَأَنْتُمْ اَنشَعْتُمْ شَجْرَتَهَا اَمْنَحْنُ الْمُنْشِئُونَ یہ درخت کی لکڑی آگ پکڑتی ہے یہ تم نے صفت رکھی یا اللہ نے رکھی اللہ السمد اللہ السمد لَمْ يَعْلِدْ کسی کا باپ نہیں وَلَمْ يَعْلَدْ کسی کا بیٹا نہیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفَوًا أَحَدْ یہ آگیا احد کا ترجمہ کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں احد کسے کہیں جس جیسا کوئی ہو ہی نہیں جس جیسا کوئی ہو ہی نہیں اللہ کے محبوب کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان لا الہ الا اللہ ہے کہ ہمیں اللہ کا تعرف کروایا ہمیں رسالت کا پتہ پہلے چلا توحید کا پتہ بعد میں چلا محمد الرسول اللہ کو پہلے پہچانا لا الہ الا اللہ کو بعد میں پہچانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہلے پہچانا آپ کے طفیل لا الہ الا اللہ کو پہچانا آپ کے راستے سے اللہ کو پہچانا آپ کے راستے سے اللہ تک پہنچے کائنات پر سب سے بڑا احسان ہے لا الہ الا اللہ کا نقش بٹھانا اور پوری دنیا کے انسانوں کو دعوت دینا اور اہل ایمان کو اللہ کے سامنے جو کانا وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهُ وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهُ میرے نبی نے فرمایا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا جب پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا کہ نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ مرتا ہے نہ وہ محتاج ہے نہ وہ ضرورت مند ہے اور نہ اس کو آنے کے لئے آنا پڑتا ہے مجھے تو بیان کے لئے آنا پڑا آپ کو سننے کے لئے آنا پڑا اور اسے بولاؤ تو اسے آنا نہیں پڑتا وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے کرنے کے لئے کچھ کرتا نہیں عمرِ کن کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے آنے کے لئے اسے آنا نہیں پڑتا شہرک سے زیادہ قریب ہے سنانے کے لئے عربی بولنا ضروری نہیں ہے کہ تم ساری دنیا کے انسان جنات اول آخر زندہ مردہ بوڑے جوان خوشک تر اگلے پشلے نئے پرانے چھوٹے بڑے مرد عورت قامو فی سعیدن واحد ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ فَسَأَلُو ہو پھر اللہ کو پکارو اردو میں عربی میں انگریزی میں فارسی میں فرنچ میں انگلیش میں اور ڈچ میں ہاؤسہ میں ساری کائنات چھ ہزار زبانیں اس وقت بولی جا رہی ہیں چھ ہزار زبانوں میں اللہ کو پکارو تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ تمہارا رب تم سب کی سنے گا اسے ترجمان کی ضرورت نہیں اسے باری لگانے کی ضرورت نہیں وے پہلے عربی آیا ہو وے پہلے ہن تو اسی واری واری بولو بھئی کٹھے نہ بولو ہمیں کم خراب ہو جاندہ ہے بولو عربی والے اردو والے ہندی والے سندھی والے برمی والے بلوچی والے بروہی والے سرائکی والے پنجابی والے بلتستانی والے پشتو والے فارسی والے بولو پوری دنیا کی زبانوں میں اکٹھے بولو زور سے بولو آہستہ بولو عورتیں بولو مرد بولو بڑے بولو چھوٹے بولو گونگے اشاروں میں بولو بولو تیرا رب ماکان نہ رب کا نصیح نہ بھولے گا لا یدل ربی نہ غلط فیصلہ کرے گا نہ غلط سنے گا نہ غلط سمجھے گا اور سب کا چاہت دینے کے بعد اس کے خزانوں میں ایک کترے کے برابر کمی نہیں آئے گی اللہ ہے اللہ ہے ہمیں اللہ کا تعرف کروایا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ اَكِيلَا لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ اللہ کا تعرف کروایا اللہ لا إلَاهَا إِلَّا هُو اکیلہ الحی القیوم قائم دائم زندہ الف لا ممیم اللہ لا إلَاهَا إِلَّا هُو الحی القیوم اکیلہ قائم دائم ابدی ازلی ابتدا سے پاک انتہا سے پاک زمانے سے پاک جگہ سے پاک حاجت سے پاک ضرورت سے پاک نیند سے پاک اونگ سے پاک تھکن سے پاک بنانے والا بننے سے پاک مارنے والا مرنے سے پاک کھلانے والا کھانے سے پاک پلانے والا پینے سے پاک پینے سے پاک سلانے والا سونے سے پاک شکلیں دینے والا شکل سے پاک رنگ دینے والا رنگ سے پاک علاقے میں بند کرنے والا علاقوں سے پاک زبانیں دینے والا ہر قسم کے لہجوں سے غلغات سے پاک 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 لوکان البحر مدادہ سمندر سیاہی بناو درخت کلم بناو کارٹ کے تعریف لکھو میرے اللہ کہتا ہے سمندر ختم ہوں گے تیرے ڈب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتے سمندر اکیلا بے نیاز لم یلد اکیلا کسی کا باپ نہیں ولم یولد اکیلا کسی کا بیٹا نہیں ولم یکل لہو قفواً احد وحدہو لا شریک کوئی اس جیسا نہیں ہو اللہو اللذی لا الہ الا ہو اکیلا جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بے اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا ہاں میرے نبی نے اللہ کا پتہ بتایا سب سے پہلے ہم نے اللہ کوئی بھولایا ہم نے سب کچھ لگا دیا اللہ کا نقش دل پہ بٹھانے پر اور سب سے پہلی چیز جس کو دل سے نکالا وہ اللہ ہی ہے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتكبر الخالق الباری المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسد الخافد الرافع المعز المذل الصمی thick البصیر الحكم العدل اللتيف الخبیر الحληم العظیم الغفور الشکور العلش الكبیر الحسیب المقید الجلیل الكریم الرقیب المجیب الباعس علواسي الباعس شعہید الحق الحاقیم از دود الوکیل القوی المتین الولی المقیت الحمید المحصی المبدل معید المحشی الممیت الواجد الماجد الواحد احد الصمد القادر المقدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البر التذاب المنتقم العفق الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاكرام المقصد الجام یہ سب میرے نبی نے نام بتائیں ہیں میرے اللہ کے کہا پکارو ان ناموں سے کسی نبی نے اتنے نام اللہ کے نہیں بتائے جتنے میرے نبی بتا کر گئے ایک اور میں عرض کرتا جا رہا ہوں خدا نہ کہا کرو اللہ صرف اللہ سے یدا ہوتا ہے اللہ کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہے اللہ ہر زبان میں اللہ ہے عادت ڈالو اللہ کہنے کی ہمارے برے صغیر میں خدا چلتا ہے خدا خدا ہم نے نام برکا ہے اللہ کا ہم نے غلط نہیں ہے صحیح ہے خدا اس کو کہتے ہیں جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو تو سمد کے معنی کے قریب ہے لیکن 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 جب اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے تو اس کی عادت ڈالو اللہ کہو اللہ کہو اللہ کہو کہ جب تم یا اللہ کہتے ہو تو اب جو میں نے ننانوے نام آپ کے سامنے گنے ہیں تم ان سارے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو اللہ اور پھر اربی زبان میں اردو زبان میں جو حرف ہیں کچھ نکتے والے کچھ بغیر نکتے والے نکتے والے حرف کمزور ہیں بغیر نکتے والے طاقتور ہیں ایک وجہ اس کی بتاتا ہوں جو سب کے سمجھ کے لیے آسان ہے نکتے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نکتے کا محتاج ہے اور بغیر نکتے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نکتے کا محتاج نہیں وہی سمجھ میں آئی کی بات میں سین کو مطلب بتانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں شین کو مطلب بتانے کے لیے تین نکتوں کی ضرورت سمجھ میں آئی کی بات میں زا کو مطلب بتانے کے لیے نکتہ چاہیے را کو مطلب بتانے کے لیے نکتہ نہیں چاہیے ٹھیک ہو گیا جب اللہ نے اپنا نام بنایا تو لفظ اللہ کوئی نکتے والا حرف نہیں لیا ٹھیک ہے وہ جب اپنے حبیب کا نام رکھا تو محمد کوئی نکتے والا حرف نہیں لیا دوسرا نام رکھا احمد کوئی نکتے والا حرف نہیں لیا پھر ترازو کیسے تولا اللہ چار حرف ہیں اللہ چار ویسلام علیکم السلام علیکم سلام کا جواب نہیں دیا ان بچوں کو کسی نے یہ زہر پلایا تو انہوں نے پیا چھوٹ چھوٹ عمر کے نوجوان تھے ان کو نہیں غبر کہ دین کیا ہے کسی نے کہا کہ یہ تبلیغ والے کافر ہیں گستاخ رسول ہیں تو میں سلام کر رہا ہوں وہ مجھے جواب میرے نبی منافقہ کے سلام کرتے تھے میرے نبی جواب دیتے تھے چونکہ ظاہری اسلام پر حکم لگاتے تھے سلام کا جواب نہیں دیا میں دکھ سے بول رہا ہوں درد سے بول رہا ہوں کہ امت پنے کو ایسے آگ نہ لگا ہو ساری ساری رات اپنے نبی کا رونا پڑھو پڑھو تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کا شکار ہو اہد کی جنگ ہے شکست ہو چکی ہے شکست ہو چکی ہے اور آپ پر حملہ ہو رہا ہے اور چند آدمی نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوئے ابو بکر عمر علی طلحہ زبیر سعد بن معاز سعد بن عبادہ سحل بن ہنیف ابو دجانہ عبادہ بن سامت عبادہ بن بشر قطادہ بن نومان معاز بن جبل یہ دس بارہ نوجوان ہیں جنہیں آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور سارا کفر ٹوٹ رہا ہے آپ کو شہید کرنے کے لیے تو سینہ سپر ہیں تیر تلوار نیزے جھیل رہے ہیں جھیل رہے ہیں جھیل رہے ہیں ایک اتبہ بن ابی وقاس نے دیکھا کہ تیر تلوار پر تو ان کی نظر ہے اس نے پتھر اٹھایا اور پیچھے سے اس نے جو مارا زور سے تو صحابہ کی نظر نہیں پڑ سکی کہ اس کو روکنے کے لیے کوئی چہرہ آگے کر دے تھا وہ ان کے بیچ میں سے گزرا اور سیدھا میرے نبی کے موں پہ لگا اور آپ ایسے پیچھے گئے ایسے اور پیچھے کھڑا تھا یہاں لگا گردن پہ کھڑے کا کنارہ بے ہوش ہو گئے دانٹ ٹوٹ گئے چہرہ خون آلود ہو گیا تو صحابہ سمجھے آپ شہید ہو گئے تو سب زور زور سے رونے لگے تھوڑے دیگر بعد آپ کو ہوش آ گیا تو ان سب نے کہا جن کے میں نام لے یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بددعا فرمائے تو اب تو موقع تھا بددعا کرنے کا لیکن میرے نبی نے کیا کہا یا اللہ انہیں معاف کر دے انہیں میرا پتہ کوئی نہیں انہیں معاف کر دے انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے انہیں معاف کر دے انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے دانٹ ٹوٹ چکے ہیں جان جانے کو تھی ہوش میں آ کر کہا انہیں معاف کر دے انہیں میرا پتہ کوئی نہیں میں اس طفعہ عمر پر گیا تو میں تائف گیا ویزہ دوسرا تھا میرا میں کہا وہ جگہ دیکھ نہیں جا میرے نبی کو پتھر پڑے تھے تو مجھے مقامی آدمی لے گیا میں وہاں کھڑا ہوگے چودہ سو سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پتھر پڑے اور میرے نبی بے ہوش ہوئے اور اتنا پتھر پڑے کہ پھر بے ہوش ہو کے گرے پھر نوکر غزید بن حارسہ نے اٹھایا دوڑ لگائی پھر جہاں جا کے انگور کی بیل کے نیچے ڈالا وہاں مسجد بنی ہوئی ہے وہاں جا کے آپ ایسے گر پڑے کہ آپ کے جانی دشمن اتبا کی نظر پڑی تو اس کے بھی آنسو آگئے کہ لگا ہائے دیکھو محمد کے ساتھ طائف والوں نے کیا کر دیا اٹھا پلیٹ اٹھائی انگور توڑ توڑ کے پلیٹ میں سجائے جس پر دشمنوں نے رحم کھائے تم اس کی تعلیم کو زبا کر رہے ہو تم عاشق رسول کے دعوے کر کے اس کے دین کو تباہ کر رہے ہو اتبا کون ہے جنگ بدر میں جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا وہ ہے سب سے پہلے لڑنے کے لیے اترنے والا اتبا پلیٹ میں انگور رکھے اور بھاگا پھر ایک دم شرم آگئی دشمنی آگئی اپنے نوکر کو بولا کر کہنے وہ جو آدمی زخمی پڑا ہے یہ انگور اس کے پاس لے جاؤ اور اسے کہنا کہ دینے والے نے تمہیں رشتے داری کی قسم دی ہے رد نہ کرنا کھا لینا جانی دشمن جس کے لیے روئے کھلانے کے لیے نوکر بھیجے تم کیسی امت ہو کہ اسی کے دین پہ کل ہڑے چلا رہے ہو یہ وابی ہیں یہ کافر ہیں یہ گستاخ ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں اللہ کے واسطے تم سب مسلمان ہو تم سب ایمان والے ہو انشاءاللہ کسی کے دل میں کنگیاں مت ڈالو وہ صرف اللہ کا کام ہے کون دل میں کیا رکھتا ہے تمہیں خبر ہے یہ تو میرے اللہ کا کام ہے کسی کو حقیر نہ جانو کون سے عمل پہلدہ رازی ہو جائے وہ جا گئے اس نے جا کے پلیٹ رکھی ہائے میں قربان جاؤں اس نبی پر کہ جو انگور بھول کے اس کی فکر پڑ گئے او بھائی تو کہاں کا ہے اس حال میں اس کی فکر پڑ گئی بھائی تو کہاں کا ہے تیرا نام کہا جی کہا جی میرا نام عدیس ہے وہ نوکر اتبہ تو کہاں کا ہے کہا جی میں نینوہ کا ہوں اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کا ہے یونس علیہ السلام وہ اس نے یوں دیکھا کہنے گا آپ کو کیسے خبر یونس کونے کہ وہ اللہ کے نبی تھے میں بھی اللہ کے نبی ہوں سورہ یونس پڑھی وہ پاؤں چومنے لگا کلمہ پڑ گیا میرے نبی کو زخم بھول گئے آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ دکھ کہاں دیکھا کتائف میں تائف میں اور وہاں دعا کی ہے ساتوں آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں سات آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں چار ہزار سال پیچھے ایک بانوے سال کا بڑھا چھوری چھپائے کھڑا ہے اور چھ سال کے بچے سے کہہ رہا ہے بیٹا تیرے زبا کرنے کا حکم ہو چکا ہے تو کیا کہتا ہے اسماعیل و عبراہیم وہ بھی میرے نبی کے گھر میں ہی قربانی ہے باہر نہیں ہے اور بیٹا کہتا ابباجان جلدی کرو دیر کیوں کرتے ہو جب اللہ نے کہا ہے تو جلدی کر باپ کہتا ہے تجھے خبر بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہا ہاں مجھے خبر ہے زبانے کی خبر ہے سستہ سودہ ہے آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا آپ سے بہتر ہے دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی جنت دنیا سے بہتر ہے لیکن معصوم بچہ ایک دام پیچھے لوٹتا ہے ہاں ہاں میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا اپنا کرتہ اتارتا ہے اور اپنے اببا کو دیتا ہے اببا یہ کرتہ میری نشانی ہے واحد یہ میری ماں کو دے دینا جب کبھی میں یاد آنگا مجھے میرا کرتہ دیکھ لیا کرے گی اور مجھے زبا کر کے ادھر ہی دفن کر دینا ادھر نہ لے جانا اببا میرے ہاتھ بھی باندھے پاؤں بھی باندھے اور میرا ماتھا زمین پر ٹیک اور نیچے سے چھوڑی چلا کہ کہیں تیری نظر میرے چہرے پر پڑے تیرا ہاتھ نہ ڈول جائے بانوے سال کا بڑھا تو مرغی نہیں زبا کر سکتا بچہ زبا کرنے والا کہاں سے آئے گا بانوے برس کا بڑھا شوری چلا کے بتا رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک بھی جایا جا سکتا ہے یہ حرام کمائیاں کیا چیز ہیں یہ جھوٹے سودے کیا چیز ہیں ہاتھ باندھے پاؤں باندھے زمین پر لٹھایا اور اپنا گھٹنوں کی رکھا کمر پر جیسے کسائی رکھتے ہیں وہ سر کے بال پکڑے اور یوں اونچا کیا تھوڑا سر اونچا کیا ایک ہاتھ میں چھوڑی تھی ایک ہاتھ میں بال تھے اور یوں آسمان کو دیکھا ہے اور کہا اے میرے رب کیا تم اس سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت نے جگہ پکڑ لیے کیا تم اس سے ناراض ہو گیا ہے نہیں 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 یہ دیکھ تیرے سوا یہاں کچھ نہیں ہے اور اگر ناراض نہیں میرا امتحان لینا چاہتا ہے تو میں تیرے نام پہ ہزاروں اسماعیل قربان کر دوں ان کلمات کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے چیخ اٹھے ان کو تو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے نہ ابراہیم اسماعیل کو پتا ہے کہ صرف ایک اللہ جانتا کہ میں کیا کرنے والا ہوں اور جون بال پکڑے اور چھری چلائی ہے واہ 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 یہ چھری تمہارے حرام کاروبار پہ چلی ہے میرے تمہارے جھوٹ پر چلی ہے میرے تمہاری ہیرہ پھیری پر چلی ہے یہ اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلی آنے والی نسلوں کے لیے چلی ہے کہ ہم اللہ کے لیے یہاں تک جا سکتے اللہ نے چھری کو روک ہی دیا اس نے کٹا ہی نہیں چھری کیا کرتی اوپر والا روک دے نہیں چلی پھر چلائی نہیں چلی پھر چلائی نہیں چلی تو پھر کہتے یا لیتا چل دی نہیں ہن جان دی کر نہیں اٹھے اور جا کے پتھر پہ چھری کو تیز کی پھر آئے ہیں میرے اللہ نے کہا جبریل میرا خلیل جلال میں ہے جلدی پھو ایک دم نکالا ہے اسماعیل کو اور ڈالا ہے چھترے کو اللہ اکبر اللہ اکبر چھری چل گئی آنکھوں پہ پٹی تھی نہیں پتا چلا کھولی ہے تو جبریل و اسماعیل مسکرا رہے تھے وہ چھترہ زبا تھا اور یہ پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے